دوستو بولی وڈ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور آج اس کی شروعات ایک بہت ہی زبردست خبر سے ہو رہی ہے کچھ ہی دنوں پہلے کرنجو اور نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے جو فلم بنائی ہے سدھارت ملوترا کے ساتھ یودھا وہ پندرہ ڈیسمبر کو ریلیز ہوگی لیکن ابھی دو تین دن پہلے ٹپس والوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ان کی فلم میری کرسمس بھی پندرہ ڈیسمبر کو ہی ریلیز ہوگی اس فلم میں مین لیڈ ہیروین ہے کیٹرینا کیف اور ساؤت کا ایکٹر ہے ویجے اس فلم کو ڈیرٹ کیا ہے شریرام راگون نے اور جیسے ہی ٹپس والوں نے اس فلم کو پندرہ ڈیسمبر کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا ویسے ہی کرنجوہر بھڑک اٹھا اور کرنجوہر نے بہت ہی گصہ دکھاتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ کیا اور اس میں کہا کہ بھائی اگر بولی ووڈ والے اپنے آپ کو فیملی کہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو برباد کرنے پر کیوں تلے رہتے ہیں جب میری فلم یودھا پندرہ ڈیسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے تو پھر کسی بھی دوسرے بولی ووڈ کے نرماتا کو اپنی فلم اسی ڈیٹ کو ریلیز کرنی کیوں ہے اور بہت ساری ڈیٹس کھالی ہیں اور ٹپس والے اپنی فلم کبھی بھی ریلیز کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہی مقابلہ کیوں کرنا ہے ہمارے ساتھ ہی کلیش کیوں کرنی ہے اور کرن جوہر کی یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن میں کرن جوہر صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی اون کیمرہ کہا تھا کہ بولی ووڈ میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے صرف کیمرے کے سامنے دوست ہے کیمرہ جیسے ہی بند ہوتا ہے پھر سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس بولی ووڈ میں ہر ایکٹر ہر نرماتا ہر نردشک یہی چاہتا ہے کہ اس کی فلم چل جائے اور باقی سب کی فلمیں فلوپ ہو جائے دوستو پروڈیسر ایک تا کپور ساؤت کے سپرشٹار محلال کے ساتھ ایک پین انڈیا فلم بنا رہی ہے اور اس فلم کا نام ہے وارو شابہ اس فلم کا بجٹ ہے تقریباً دو سو کروڑ روپے اور اس میں جو میل لیڈ ہیروین سیلیٹ کی گئی ہے اس کا نام ہے زہرہ ایس خان یہ ہے سلمہ آگا جی کی بیٹی اس فلم کا ہیرو ہے تیلگو فلموں کا مشہور ایکٹر روشن میکا اس فلم کی کہانی پرانے زمانے کی ہے جب راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے اور روشن اس فلم میں ایک پرنس کا رول کر رہا ہے اور اسی پرنس کے ساتھ دو پرنسس ہے یعنی اس فلم میں دو لڑکیاں ہیں تو جو سیکنڈ لیڈ ایکٹریس ہے وہ رول کر رہی ہے سنجے کپور کی بیٹی سنایا کپور تو اس بات کو لے کر سنجے کپور بہت ہی زیادہ بھڑکا ہوا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میری بیٹی کو سیکنڈ لیڈ ایکٹریس کیسے لے سکتے ہو اور زہرہ کو فرسٹ لیڈ ایکٹریس آپ کیسے بنا سکتے ہو ارے سنجے کپور بھائی آپ بات کو سمجھو آپ اتنے بڑے سپر ڈپر فلوپ ایکٹر ہو زندگی میں آپ نے کچھ کیا نہیں تو بھائی صاحب جیسی بولیوڈ میں آپ کی پوزیشن ہے آپ کی بیٹی کو اسی کے حساب سے رول ملے گا نا تو ظاہر سے بات ہے اگر سیکنڈ لیڈ رول ملا ہے تو بلکل پرفیکٹ ملا ہے بات کو سمجھو یار آپ اور بھائی صاحب آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے بڑے بڑے سپر ڈپر ڈیساشٹر ایکٹرز ہیں سونم کپور، ارجن کپور، جانوی کپور، سنجے کپور مطلب ایک سے بڑا ایک فلوپ تو بھائی صاحب آپ کی بیٹی بھی کونسی ہٹ ہونے والی ہے ظاہر سے بات ہے آپ کی فیملی کا یہ ریتی ریواز ہے کہ بھائی سپر فلوپ ہی ہونا ہے تو آپ کی بیٹی بھی فلوپ ہی ہوگی کونسی کوئی بہت بڑی ایکٹرز بننے والی ہے بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کو یادی ہوگا ڈبل ڈھول کے ایوشمان قرآنہ کے ایک فلم آئے تھی ڈریم گرڈ اور اس میں وہ لڑکی بنا تھا یہ فلم تقریباً چار پانچ سال پہلے ریلیز ہوئی تھی اور ہٹ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس طرح کی کہانیوں پر فلمیں دیکھی جا رہی تھی لیکن آج ایسی کہانیوں پر پبلک فلمیں بلکل نہیں دیکھنا چاہتی تو اب ڈریم گرڈ ٹو آ رہی ہے اور اس میں بھی ایوشمان قرآنہ لڑکی بنا ہوا ہے وہ ویسے بھی ریل میں ہاف لڑکی ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے رول اس کو بہت اچھے لگتے ہیں اور پچیس جولائی کو اس فلم کا گانا ریلیز ہونے والا ہے جس میں ایوشمان قرآنہ لڑکی بن کے گانا گا رہا ہے ارے بھائی صاحب ارے قرآنہ صاحب ماپ کر دو ارے بھائی صاحب اب پبلک کو ایسی فلمیں نہیں دیکھنی ہے اور بولی ووڈ میں بھیڑ چال کی کیا بیماری ہے کہ اگر شاروک کان نے پہلے گانا ریلیز کیا تھا بعد میں ٹریلر ریلیز کیا تھا پتھان کا تو ویسے ہی آپ بھی کریں گے مطلب آپ کو اپنی مرضی سے اپنی اکل سے کچھ نہیں کرنا جو شاروک کان نے کیا ہے بس وہی آپ کو کرنا ہے لیکن خورانہ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اس فلم کو آپ کی کتہ بھی نہیں دیکھنے والا ہے آپ کا نائی دھوبی باربر بھی آپ کی فلم نہیں دیکھتا پبلک کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے بھائی صاحب دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں میڈیا میں سیما ہیدر اور سچن چھائے ہوئے ہیں اور میں نے کل ہی ویڈیو ریلیز کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی پولیس کو اس لڑکی کو فورا نہیں ڈیپورٹ کر دینا چاہیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی جاسوس ہے اور بھائی صاحب کمال دیکھیں کہ کل ہی یو پی کی پولیس نے سچن اور سیما دونوں کو اریشٹ کر لیا ہے اور ظاہر سے بات ہے اب ان دونوں کو کچھ دن جیل میں رہنا پڑے گا اور اس کے بعد شاید سیما کو واپس بھیج دیا جائے گا اور سیما کے پاکستان واپس جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ تو آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں تو یہاں یہ کہاوت بلکل فٹ ہوتی ہے کہ دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ زی کے سر پر کالے بادل بہت زمانے سے من رہا رہے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بس اب بند ہو جائے گی یہ کمپنی اب بند ہو جائے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب اس کمپنی کا بند ہونا پکا کنفرم ہو گیا ہے دیکھیں پہلے اس کمپنی کو چلاتا تھا سبحاش چندرہ اور اس کے بعد اس کا بیٹا پنیت گوینکا چلا رہا تھا ان دونوں نے اس کمپنی کو چلاتے چلاتے اندر سے پوری طرح کھوکلا کر دیا ہے یعنی کہ جو ڈھانچہ دکھ رہا ہے بس وہی ہے اندر اس کمپنی میں کچھ بھی نہیں رہا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کمپنی کو نہیں چلا سکتا تو ظاہر سی بات ہے آج کی تاریخ میں کمپنی میں کوئی بوس ہی نہیں ہے تو کمپنی نے کچھ لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے اور وہی کمیٹی اس کمپنی کو اس وقت چلا رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ زی کا سونی کے ساتھ مرج ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ کمپنی بہت بڑی ہو جائے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ possible ہے وہ اس لیے کہ سونی کسی ایسی کمپنی کے ساتھ مرج کیوں کرے گا جس کا آج کی تاریخ میں کوئی بوس ہی نہیں ہے اور جو کمپنی کسی بھی وقت بینک رپٹ گھوشت ہو سکتی ہے تو بس مجھے لگتا ہے کہ اس کمپنی کے پاس اب بس کچھ گنے چونے دن ہی بچے ہیں جیسے ایروس بند ہو گیا تھا جیسے یو ٹی وی برباد ہو گیا تھا وہی حال اس کمپنی کا ہونے والا ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سوکھی لکڑی ہیروین کریتی سینن نے آدھی پروش اس امید کے ساتھ کی تھی کہ وہ فلم بہت بڑی بلوک بشٹر ہو جائے گی اور یہ لڑکی بہت بڑی ایکٹریس بن جائے گی لیکن ہوا اس کا الٹا وہ فلم سیٹ ہو گئی اور کریتی سینن برباد ہو گئی آج کی تاریخ میں کوئی بھی ڈائریکٹر پروڈیسر اس کو اپنی فلم میں لینے کے لیے تیاری نہیں ہے تو جب کوئی بھی نون ڈائریکٹر اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے تو کرے تو کرے کیا تو اب اس نے درجی منیش ملوترہ کو ڈائریکٹر بنا دیا ہے اب آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب میں منیش ملوترہ کو ڈائریکٹر کیوں کہہ رہا ہوں ارے بھائی منیش کو ساری زندگی ہو گئی ایکٹرس کے کپڑے بناتے ہوئے اور ظاہر سی بات ہے کپڑے تو ڈائریکٹر ہی بناتا ہے تو اس لیے میں اس کو ڈائریکٹر بننے چلا ہے تو کریتی سینن ایکٹریس ہوگی اور یہ درجی ڈائریکٹر ہوگا اور یہ فلم بنا رہے ہیں مینا کماری جی کی بائیو گرافی دیکھیں مینا کماری جی اپنے وقت کی بہت بڑی ایکٹریس تھی لیکن ان کا جو جیون رہا تھا وہ کنٹروورسی سے بھرا ہوا تھا مینا کماری جی نے کمال امروہی سے شادی کی تھی اور کمال امروہی کا بیٹا ہے تاجدار امروہی تاجدار امروہی نے ایک بیان دیا ہے اور اس بیان میں درجی اور سوکھی لکڑی ہیرو ان کو خوب خری خوٹی سنائی ہے تاجدار امروہی نے کہا ہے کہ بھائی صاحب ان کی اوقات کیسے ہوئی کہ یہ میری ماں کے اوپر کوئی فلم بنا رہے ہیں ارے یہ دونوں لکھے ہوتے کون ہیں میری ماں کے بارے میں بات کرنے والے یا میری ماں کے اوپر فلم بنانے والے اگر ان کو میری ماں کی بائیو گرافی بنانی ہے تو ان کو مجھ سے پوچھنا چاہیے مجھ سے رائٹس لینے چاہیے تو حقیقت یہ ہے کہ تاجدار امروہی کو بھی کوئی پرابلم تو نہیں ہے پرابلم صرف اس کو اتنی ہے کہ اس کو پیسے نہیں ملے تو ڈیریکٹر درجی صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تاجدار امروہی کو پیسے دے نہیں ہوں گے اس کی پرمیشن کے بنا آپ یہ فلم بنا نہیں پائیں گے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ انوراک کشپ کی خاصم خاص تاپسی پننو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ایسا کہتی رہتی ہے جس سے وہ نیوز میں بنی رہے تو ایک فین نے ان سے پوچھا کہ آپ شادی کب کرنے والی ہو کیوں نہیں کر رہی ہو تو تاپسی نے کہا کہ بھائی میں پریگنٹ تھوڑا ہی ہو گئی ہوں جو شادی کروں ارے پریگنٹ تو ہونے دو تب ہی تو شادی کروں گی یہ بات کہہ کر تاپسی نے بینا نام لیے کئی ایکٹریس کا مزاگ بنایا ہے جیسے کہ سوارہ بھاسکر آلیا بھٹ نیہا دھپیا ایکچولی سنا یہ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ساری ہی لڑکیاں شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہو گئی تھی اچھا تاپسی بھیچاری کی گلتی بھی نہیں ہے کنٹرور سی نہ کرے تو کیا کرے نیوز میں کیسے بنی رہے کوئی ڈیریکٹر پروڈیسر اس کو کسی فلم میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ کتا بھی اس کی فلم دیکھنے نہیں جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ڈیریکٹر اس کو اپنی کسی فلم میں لے تو وہ سپر فلوپ ہونے ہی مالی ہے فلموں میں کام کرتا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی ایک ہندی فلموں میں بھی اس نے کام کیا تھا اور آج کی تاریخ میں یہ لڑکا نیوزی لینڈ میں ہے وہاں ٹیکسی چلا رہا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایکٹر ہونا کتنا مشکل ہے اگر ایکٹر کا کیریئر نہ چلے فلوپ ہو جائے تو پھر اس انسان کے سامنے کتنی مسئبتیں کھڑی ہو جاتی ہے کنگنا نے اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ جو کوئی ایکٹر بنتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا کیونکہ اگر وہ فلوپ ہو جائے اور کسی آفیس میں جا کر کام کرے تو جو آفیس والے ہیں اس کا مزاق بنائیں گے کہ یہ دیکھو اپنے آپ کو ایکٹر کہتا تھا سالہ آج یہاں آفیس میں کام کر رہا ہے تو جو ایکٹر ہوتا ہے مشہور ہونے کے بعد اس کے پاس صرف ایک ہی چارہ بچتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کرے اور اگر ایکٹنگ نہیں کرے گا تو وہ آدمی پوری طرح برباد ہو جاتا ہے کہیں کا نہیں رہتا اور یہی حادثہ ایکٹر کرنکر کے ساتھ ہوا تھا آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک وقت میں کرنکر بہت ہی فیمس ایکٹر تھا لیکن وہ فلوپ ہو گیا اس کے بعد بچارہ امریکہ چلا گیا وہاں ٹیکسی چلاتا تھا اور ظاہر سی بات ہے ایک ایکٹر ٹیکسی چلاتے ہوئے کیسے خوش رہ سکتا ہے تو بتائے جاتا ہے کہ فائنلی کرنکر پاگل ہو گیا تھا اور امریکہ کے ایک پاگل کھانے میں بھرتی کر دیا گیا تھا اور وہی پر اس کی موت ہو گئی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ڈیفکلٹ لائف رہی ہوگی کرنکر صاحب کی دوستو ابھی کچھ دن پہلے ہی رنبیر کپور کی ماں نیتو جی نے اپنا پیسٹوہ جنم دن اٹیلی میں منایا اور وہاں ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی تھی یعنی کہ ان کی بیٹی اس کا ہزبینڈ ان کے بچے رنبیر کپور وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں آلیا اور اس کی بیٹی نہیں تھی اب بتائے جا رہا ہے کہ آلیا اور رنبیر کے بیچ میں کھٹ پٹ چل رہی ہے کیونکہ رنبیر کی فیملی آلیا کو پسند نہیں کرتی اور کنگنا رناوت کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں لیکن رنبیر کپور اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ ایک فلور پر رہتا ہے اور آلیا بھٹ اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے فلور پر رہتی ہے یعنی کنگنا کے مطابق رنبیر کپور ڈبل ڈھول کی ہے اس لیے وہ آلیا بھٹ کے ساتھ نہیں رہتا اور کنگنا کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ رنبیر کپور کنگنا کو بار بار ایس ایم ایس بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی کہ میں نے آلیا سے شادی کر لی ہے میں بلکل خوش نہیں ہوں میں یہاں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے رنبیر کپور کنگنا کے گھر پر گیا تھا اور پوری راٹ ٹرائی کرتا رہا تھا کنگنا کے لیے لیکن کنگنا نے دیا تھی کنگنا نے منا کر دیا تھا کہ بھائی صاحب مجھے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرنا بات ختم ہو گئی اور تب ہی سے کنگنا اور رنبیر کا جھگڑا چالو ہو گیا تھا بھٹ نے کچھ دنوں پہلے ایک کمپنی کھولی تھی جو چھوٹے بچوں کے کپڑے بناتی ہیں اس کمپنی میں آلیا بھٹ نے خرچ کیے تھے تقریباً پچاس کروڑ روپے لیکن اب اسی کمپنی کو مکیش امبانی تین سو کروڑ روپے میں خرید رہا ہے اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ بھائی اس کمپنی نے اتنے کم دنوں میں اتنی ترقی کیسے کر لی پچاس کروڑ سے تین سو کروڑ کی کمپنی کیسے بن گئی یہ تو شاید ای ڈی ہی بتا سکتی ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں ایکٹریس بھومی پیٹ نیکر کو یہ لڑکی بولیوڈ والوں کو بڑے گوھر سے دیکھتی ہے اور سیکھتی ہے کہ یہ لوگ کیا کیا چالے چل رہے ہیں کیسے کیسے فروڈ گری کر رہے ہیں اور کیسے کیسے پیسے بنا رہے ہیں تو اب بھومی نے بھی ایک انجیو کھول دیا ہے کیونکہ بھومی کی سمجھ میں آگیا ہے کہ انجیو میں پیسے ہی پیسے ہیں مطلب ٹوٹل لوٹ پارٹ ہے اگر کروڑ روپے آئیں گے تو پچاس لاکھ گریبوں پر کھرچ کریں گے پچاس لاکھ اندر تو بس بھومی نے بھی یہ کلاس سیکھ لی ہے اور بھومی کو بھی پتا ہے کہ کیریئر بہت زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے تو آگے کیریئر میں یہی کرنا ہے گھر چلانے کے لیے بھومی بہت بڑی اکان کیا آپ نے دوستو ورن دھون اور جانوی کسی ریشٹورنٹ میں بیٹھے تھے اور وہاں ورن جانوی سے کہہ رہا تھا کہ تُو بہت آٹی دکھتی ہے اور جانوی کہہ رہی تھی کہ نہیں میں کمرشل ایکٹریس ہوں مجھے آٹی مت کہو ورن نے کہا کہ نہیں یار تیری ساری حرکتیں آٹی ہیں تو جانوی نے کہا کہ میں کیا کروں پھر یہ کروں ہر وقت آپ جانوی کا یہ ویڈیو خود ہی دیکھ لو اور سمجھ لو کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ آٹی like the way you order food guys that's millie that's millie i'm not saying to do that don't trollie this is what you want me to do arre vanun بھائی کیا 24-hour لڑکی یہی کرتی رہ گی کھانا بھی نہیں کھائے گی کچھ تو رحم کر میرے بھائی ایسا کیوں کرتا ہے یار take care دوستو جاہن مندے ماترم ستھے میں جاہت